سلام علیکم امید آپ سب خواہریہ ستے ہوں گے آج میں آپ کو بیگن کی پکوڑے بنا ہوں لیکن میں بیگن کو آج فش فرائی مسالہ ڈال کے میں اس کا بنا ہوں گا اس کی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں سب سے پہلے یہ بیگن کو جو چھلکا خراب ہے اس کو ہٹا دوں گے پہلے اوپر کا کاٹ دوں گے پھر یہ پیچھے سے اس کی جو ہوتی ہے وہ نکال چھلکا چھلکا اس کے لئے میں اس کو گول گول پیس میں کاٹ لوں گا اس کو اتنا موٹا موٹا کاٹنا ہے آپ کو پیس بہت زیادہ موٹا نہیں زیادہ بیج والا مت لیجئے گا کم بیج والا نہ ہو آج کل بیگن تو اچھے آئے میں ہے اچھے طرح سے راش کر لیا جو زیادہ پھر بڑھا ہونے لگا تو بیج سے دو ایسے کر لیا اور اس میں ہمیں مسالہ کیا کیا جائے گا اس میں یہ لیسا ندرک کپیسٹ ایک چمچ نمک ٹیسٹ کے نسار حلدی پودر دو پینچ چاٹ مسالہ ایک چمچی مرچ اپنے ٹیسٹ کے نسار اور بیسن تین چمچ میڈیم سائز میں سب کو اس میں اچھے سے مکس کروں گے مسالہ اور بیسن کو میں نے اچھے سے پہلے مکس کر لیا اب اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گھول بنا لوں گے پھر اس میں سب کو اس پہ لپیٹوں گے سب کو بھی پیگن کو ڈال کے اور اس میں اس کی کوٹنگ کروں گے اس ٹیپ سے دیکھیں اس میں میں پینچ چڑھا دیا اب اس میں میں تیل ڈال دوں گے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا بس اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیل کو گرم بھی نہیں کرنا بہت زیادہ تیل جل جہا اس کے بعد ڈالیے اس میں میں دیکھیں اب اس ٹیپ سے کوٹنگ کریں گے اس کو جیسے فیش فرائی کرتے ہیں ایسے ہی کر دوں گی میڈیم آج پہ تلوں گی تاکہ بیگن جو اندر سے اکل جائے اچھی طرح سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تاکہ بہت زیادہ وہیں چکے ڈال کا بہت زیادہ باہت زیادہ جائے بارہ میں uسная اس کو پڑھے دوں گی موسین ایسا ہوں گیا اب اسے طرف ہوں گیا اب اسے طرف ہوں گیا میں اس کو کلر دیں سو نہرہ سو نہرہ اس کو دیکھیں میں سرائی کیا ہوں پراتے سے چپاتی سے اب رمضان آ رہا ہے افتار میں بنائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے ایسے دال چاول سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو روٹی سے پراتے سے بھی کھا سکتے ہیں اور افتار کا تو بھئی شاندار سی لسپی ہے ہی تیار امید آپ لوگ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک و شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں جاوری چکتے ہیں جاوری چاہے 어� Kind делают دست گا پسند آئابzę بہت آسان اور ایزی بننے والی ہے اور یہ بیگنی اور یہ سب چیز سے یہ دم بلکل فیش کے ٹیپ سے لگتا ہے آپ مہمان آیا تو ان کو بھی کھلا سکتے ہیں بلکل ایک دم نیو ریسپی ہے ہمارا سکنٹیپ بھی تیار ہوگی ہے تم فاس بڑھنے والا مہمان بھی آجا ان کو چاہے کے ساتھ بھی آپ دے سکتے ہیں ایک بیگن کتنے سارے کمال کر دیا کمال کی ریسپی ہے یہ دیکھئے